بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت میں امید نہ چھوڑے کہتا ہے اللہ عز و جللہ اللہ عز و جللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے سے ہی گنے گار ہوں میرے بہت گناہ ہیں میں ان سے نجات نہیں پاسکتا تو میں بری چیزیں اور گناہ ہی کرتا رہتا ہوں وہ اللہ میں امید چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے اللہ عز و جللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب تک آپ معافی مانگے اس سے وہ ارحم الرحمن ہیں اللہ عز و جللہ رحم کرنے والا ہے انسان زیادہ تر وقت معاف نہیں کر پاتے وہ اپنے دلوں میں معاف نہیں کر پاتے لیکن اللہ عز و جللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ساری برائی اور ہر چیز جواب نے کی ہے وہ ان کو معاف کرتا ہے یہ مہینہ خوبصورت مہینہ ہے یہ معاف کرنے کا مہینہ ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے توبہ کا مہینہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اپنے گناہوں پر افسوس کرنا اور اللہ سے توبہ کرنا اس مہینے کی شان ہے اور اس کی خوبصورتی ہے ہمیشہ معافی ہے لیکن اور بھی زیادہ نعمت ہے اس مہینے میں اچھائی اور خیرات زیادہ مقبول ہے جیسے کہ یہ زیادہ مقبول ہیں اس کو موقع کی طرح دیکھیں جو بھی آپ کی بری عادتیں ہیں ان کے لئے توبہ کریں جیسے کی شراب پینہ جوا زنہ چوری اور بے حیائی اور اللہ سے مدد مانگیں اس مہینے میں جس سے کہ آپ ان میں دوبارہ سے نہ ہلچیں اور ایک بری عادت ہے لوگوں میں جو زیادہ تر لوگ چھوڑ نہیں سکتے وہ ہے سگرٹ پینہ یہ مہینہ ایک اچھا موقع ہے اس کو چھوڑنے کا یہ زیادہ آسان ہوگی یہ اس کے عادی ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے پورے مہینے سگرٹ نہیں پیوگی یہ صاف نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا مگرو لیکن بلکل یہ بری چیز ہے یہ لوگوں کو اپنے چنگل میں پھساتی ہے اور ان کی نفس کو نہیں چھوڑ دی پرانے وقت کے لوگ اس کو شیطان کو آرام دینے والی چیز کہا کرتے تھے لوگ اس کو چھوڑ نہیں سکتے جیسے کی بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں چھوڑ سکتے ویسے ہی لوگ اس کو نہیں چھوڑ سکتے جب وہ ایک بار اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن اس کے غلام ہو جاتے ہیں وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے وہ اس کو چھوڑ پائیں گے انہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس سے توبہ کرنی ہے اور اس عذیت سے دور رہنے کی دعا کرنی ہے یہ ایک بری چیز ہے جس کا ذرہ برابر بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ لوگوں کو اس عذیت سے بچائے انشاءاللہ